اور محسوس حاضرین اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو احکامات بتائیں ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سامنے والا کسی بات پر قسم کھالے تو آپ کوشش کرو کہ اس کی بات کو باقی رکھ لو اس کی قسم کو باقی رکھ لو نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں آتا ہے برائے بن عازف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ربی نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی یہ کہی عبرار المقسم کہ اگر کوئی اللہ کے نام پر قسم کھالیا ہو تو اس کی قسم کو باقی رکھنے کی کوشش کریں جیسے آپ کسی کیا مہمان بن کے جائیں تو کہ دیکھ قسم اللہ کی آپ کو کھانا ہی پڑے گا میرے پاس کچھ نہ کچھ ضرور کھالیں تو اس کی قسم رکھنے کے لئے آپ کو کھالینا چاہیے اس کی قسم رکھنے کے لئے آپ کو کھالینا چاہیے تاکہ وہ قسم میں جھوٹا نہ ہو اس کی قسم نہ ٹوٹے یہ حقوق المسلمین ہے یہ مسلمانوں کے آپس حقوق ہیں کہ جب اللہ کا نام آ چکا ہے اسے لینا نہیں چاہیے تھا قسم نہیں کہانا نہیں چاہیے تھی قسم کھا چکا ہے اللہ کا نام لے چکا ہے تو اس نام کی لاج اس قسم کی لاج آپ کو رکھ لینی چاہیے کہ آپ اس کی قسم کو باقی رکھتے ہوئے اس کی قسم کو باقی رکھتے ہوئے آپ اس پہ عمل کرنے جو چاہتا ہے یہ شریعت کے آداب ہے بھائی چارگی کے حقوق ہیں اللہ کے ربی علیہ السلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس پہ وہ جمع رہے اس پہ وہ جمع رہے اپنی قسم کو پورا کرے بعض اوقات کچھ قسم انسان لے لیتا ہے کبھی غصے میں آ کر کے کہ جاؤ قسم اللہ کی میں تم سے بات نہیں کروں گا جاؤ قسم اللہ کی تمہارے گھر پہ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا جاؤ قسم اللہ کی میں فلان کروں گا فلان نہیں کروں گا بعض اوقات انسان اس قسم کی قسمیں کھا لیتا ہے تو اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی قسم نہ کھائے رشتہ توڑنے کی قسم نہ کھائے یا ایسی قسم نہ کھائے جس قسم میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور اگر وہ کوئی قسم عام قسم کی کھا لے پھر اسے پلگے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی قسم نہیں لینی چاہیے تھی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور جو خیر ہے وہ کر لے نبی کریم علیہ السلام نے تفصیلی انداز میں اس کی وضاحت کی ہے یہ ہماری اپنی زندگیوں پیش آنے والے معاملات ہیں کسی بات پہ کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلان کام ہرگز نہیں کروں گا لیکن اس کام کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی پریشان ہے اس کے بچے پریشان ہیں یا خود وہ پریشان ہے یا اس کے بیوپار میں پریشانی ہو رہی ہے قسم کھالی کے فلان چیز نہیں بیچوں گا فلان جگہ جا کے نہیں بیچوں گا فلان سے نہیں خریدوں گا قسم اللہ کی کھالی ہے اس نے لیکن فائدہ وہاں سے خریدنے میں ہے فائدہ وہاں سے بیچنے میں ہے فلان سے بات نہیں کروں گا بات اس سے ترک کر دی فائدہ اس سے بات کرنے میں ہے یا پھر اس کا فائدہ اس بات کرنے میں رکھا ہے یا پھر کسی بھی اعتبار سے کسی نے جس بات کے قسم کھائی ہو اس بات کے توڑنے میں اس قسم کے توڑنے میں خیر ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے اور قسم توڑ دے قسم کا کفارہ ادا کر دے اور قسم توڑ دے باز اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان حرج میں پڑ جاتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے چاہتا ہے کہ قسم کے خلاف کر لے لیکن بارہا اسے یاد آتا ہے کہ میں نے قسم لے لی ہے میں نے قسم کھا لی ہے اب میں ایسا نہیں کر پاؤں گا ایسے حالات سے بچنے کی شریعت بڑی اچھی راہ دکھاتی ہے کیونکہ شریعت انسان کی آسانیاں چاہتی ہے مسلمان کے لیے بھلائیاں چاہتی ہے اس کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتی شریعت شریعت کسی انسان کو تقریف میں ڈالنا نہیں چاہتی کسی قسم کے کھانے کی وجہ سے کوئی بندہ پریشان ہو جائے تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے قسم کا کفارہ ادا کر دے اور قسم جو کھائی تھی اس کے خلاف کام کر لے کیونکہ اس میں اس کی پریشانی کا حل ہے یا کسی اور کی مصیبت کا حل ہے تو محسوس حاضرین جیسے میں ابتداء میں کہا قسموں کا استعمال نہ ہو اللہ کے نام کا استعمال نہ ہو اللہ کے نام کی قسم ہو تو اس کی لاج رکھی جائے اللہ کے نام کی قسم ہو تو سچی قسم کھائی جائے اللہ کے نام کی قسم ہو تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہو کسی اور کی قسم نہ لی جائے اور قسم لے لینے پر اگر کسی حرج اور مشقت کا شکار ہو جائیں تو اللہ تعالی نے وہاں پر راستہ بھی رکھا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر دو قسم ٹوٹ جائے گی قسم ختم ہو جائے گی پریشانیوں کا حل مسیبتوں کا حل اس میں اللہ نے رکھا ہے کئی رشتے اسی قسم کی بنیاد پر ٹوٹ جاتے قسم کھالی کہ میں اس سے کبھی رشتہ باقی نہیں رکھا انگر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس بنیاد پر اس کو نیکی سمجھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائیے اس پر میں زندگی بھر جمع رہوں گا غلط بات ہے غلط بات ہے جہاں پر لگے آپ کو کہ قسم کے خلاف کوئی کام بہتر ہو تو کفارہ ادا ہونا چاہیے اور کفارہ کیا ہے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں کیسا کھانا کھلائیں جیسے آپ درمیانی کھانا کھاتے ہوں بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں بہت زیادہ سستہ بھی نہیں جیسے عام ایوریج حالات پر جو آپ کی غزہ ہوتی ہے وہ ایسی دس مسکینوں کو آپ غزہ دے دیں یا ان کو دس مسکینوں کو آپ کپڑا بنا دیں ڈریس بنا دیں دس مسکینوں کو یا آپ غلام آزاد کر دیں غلام آزاد کرنے کا موقع تو نہیں یہ بھی جس کو یہ تینوں کی طاقت نہ ہو نہ وہ دس کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ وہ دس کو کپڑا پہنا سکتا ہے نہ وہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے تو اس کے لئے کفارے کی شکل آخر یہ رہ جاتی ہے کہ تین دن کے روزے رکھ لیں تین دن کے روزے رکھ لیں یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے تو معزیز حاضرین اس کفارے کا استعمال بوقت ضرورت کر کے اپنے آپ کو اپنے اشتداروں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو مسیبتوں سے بچائیں اللہ کے نام کے قسم نہ لیں اور جب قسم لیں تو سچ بات پہ لیں اور اچھی بات پہ قسم ہو ضروری بات پہ قسم ہو اور کبھی کسی بات پہ قسم کھا لینے کے بعد پریشانی کا بندہ شکار ہو جائے تو اس کا راستہ اللہ نے رکھا ہے کہ کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لیں جو آپ کے لئے جائز اور مفید ہو نفع بخش ہو